السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر سات سو نیپال کا اجتماع اور اس کی روحانیت شرعی نظام امارت والا سواد عاظم امارت صدیق اقبر کا افثانہ کمینسٹ نظام شرعیت درگور دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد نیپال کا اجتماع دو ہزار بیس پندرہ سولہ سترہ فروری دو ہزار بیس کا نیپال والا عالمی تبلیغی اجتماع الحمدللہ اس اجتماع میں پندرہ سے بیس لاکھ کا مجموع تھا چھوٹے سے نیپالی مملکت کو لاکھوں سلام کے چھوٹے سے ملک کی مختصر سی مسلم آبادی اور حکومت نے اتنے بڑے مجموعی کا شاندار استقبال کیا ہر طرح کی آسائش فراہم کی حالانکہ اس طرح کا اجتماع اہل نیپال کے لیے پہلا تجربہ تھا لیکن عالمی نبی کی عالمی امت اور اس کی دینی فکروں اور قربانیوں نے اپنی روحانیت اور نورانیت کو آشکارہ ہونا ہی تھا الحمدللہ کی اتنے بڑے مجموعی کا تعام قیام اور دیگر ضرورتیں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے پوری فرمائی تقریبا سترہ سو جماعت اللہ کے راستے میں نکلی سو پچاس میل کے اندر ٹونگی اور نیپال کے دو بڑے بڑے اجتماعات اور ان میں لاکھوں علماء کرام کی شرکت اور ہزاروں جماعتوں کا خروج اور ساری دنیا کے تبلیغ والوں کا مجتمع ہونا یہ امت مسلمہ کے سواد عاظم کا تبلیغی امارت شرعیہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا خلا ثبوت ہے رائی وینڈ کے قبضے مافیا اور مزاربہ کے فراد میں مبتلا شرائیوں اور ان کی حمایتی ایجنسیوں کے بیجا طور پر ساتھیوں کو نیپال جانے سے روکنے اور حراسہ کرنے کے باوجود سیکڑوں کی تعداد میں امارت کے پروانوں کا اپنے امیر کی خدمت میں پہنچنا اور اجتماع نیپال میں شرکت کرنا قابل تعریف اور ممدع عمل ہے اللہ ان کی حفاظت تامہ فرمائے اور محکمے والوں کو ہدایت عطا فرمائے تاکہ وہ دینی نکتے نظر سے اس اجتماع سے لوٹنے والوں کی حمد افضائی فرمائے شرائیت درگور شرائیت نیس تو نابود ہو گئی اس کی خبیص فکریں درگور ہو کر رہ گئی اب جو لوگ میڈیا پر ان شرائیوں سے بحث و مباعثہ کرتے ہیں ہم انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ اب ان کے کسی سوال کا جواب نہ دیں سب کے سب انجان رہیں چند دنوں کی خاموشی ہی ان کی موت ہے کسی تحریر کیا ہرگز جواب نہ دے اپنا وقت مسجد کی آبادی کی محنت میں لگائیں خلافت شرائیہ کا تسلسل اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ خلافت راشدہ حق پر ہے یعنی حضرت ابو وکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان عزیر نورین حضرت علی مرتدہ رضی اللہ عنہم اجمعین خلفاء راشدین تھے ان کی اطاعت بموجب شریعت سب پر لازم تھی کیونکہ خلافت راشدہ کے معین نیابت کے ہے حضرت ابو وکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضور نے اپنی زندگی ہی میں اپنا نائب بنایا تھا مرض الموت میں صدیق اکبر کو امام مقرر کیا حالانکہ سید عائشہ صدیقہ بنت ابو وکر نے یہ سوچ کر کہ کہیں حضرت انتقال فرما گئے تو میرے باپ کی نسبت لوگوں کو بدگمانی نہ ہو کہ ایسے ہی امامت پر کھڑے ہو گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نہائیت علیل ہو گئے تو اممہ جان سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت میرے ابو بڑے رقیق القلب ہیں وہاں آپ کی جگہ پر امامت نہیں کر سکیں گے آپ عمر فاروق کو امام بنا دیجئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہ سنی بلکہ نہائیت خفگی سے فرمایا کہ تم ویسی ہی عورتیں ہوں جو یوسف کو بہکاتی تھی یعنی جن عورتوں کو ذلخہ نے دعوت میں بلایا تھا انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو ذلخہ کی طرف ناجائز میلان کرنے کی رغبت دلائی تھی تم بھی اسی طرح مجھ کو ایک ناجائز کام کی رغبت دیتی ہو کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو منصب امامت پر معمور کروں چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر نماز پڑھاتے رہے آخر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پرملال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نے خلیفہ مان لیا اتنا بالعجمع واقعہ تو سنی شیعہ دونوں گروہوں میں متفقہ ہے لیکن ایک حدیث جو خاص اہل سنت کی روایت سے اس عمر کا قطعی فیصلہ کرتی ہے جس میں عزت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرضو الموت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ عائشہ اپنے باپ ابو بکر اور بھائی عبد الرحمن کو بلا کے لاؤ میں خلافت کا فیصلہ لکھ دوں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد کوئی کہنے لگے کہ میں خلافت کا حق دار ہوں حالانکہ اللہ کو اور سب مومنوں کو ابو بکر کے سوا کوئی بھی منظور نہ ہوگا اس حدیث سے نہ صرف خلافت صدیقی کا فیصلہ ہوتا ہے بلکہ اس مشہور مسئل کرتاس کا بھی تصفیہ ہو جاتا ہے جوہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قلم دوات طلب کرنے پر صحابہ کے انکار اور اقرار کا واقعہ مشہور ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرضو الموت میں فرمایا تھا کہ قلم دوات منگاؤ میں تم کو کچھ لکھ دوں میرے بعد جھگڑا نہ ہو اس پر صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری میں تکلیف ہوگی آخر آپ خلافت کے بابت ہی کچھ لکھوائیں گے ارض کیا کہ حسبنا کتاب اللہ ہم کو کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کافی ہیں کیا ضرورت کہ حضور کو ایسی تکلیف میں مزید تکلیف بڑھائیں اس دلیل کے پیش کرنے والے حضرت عمر فاروق تھے جن کی قوت استدلال سب کو مسلم تھی چنانچہ اکثر نے ان سے اس رائے میں اتفاق کیا اور آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معمولی اظہار رج کر کے جیسے عموماً کسی ہمدرد بزرک کو ایسے موقع پر ہوتا ہے ان کو اٹھا دیا اور فرمائے میں اس وقت جس شغل میں ہو تمہارے شغل سے کہیں بہتر ہے اس واقعے پر فریقین سنی اور شیعہ کی رائے اور توجیحیں مختلیف ہیں شیعہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کا مضمون جو حضرت عمر نے لکھنا چاہا تھا خلافت علی کی وسیعت تھی یہی وجہ ہے کہ عمر نے اس باب میں مضاحمت کی جبکہ اہل سنت کا قول ہے کہ عزیز صلی اللہ علیہ وسلم اگر لکھتے تو حضرت عبو بکر عدی اللہ تعالی کی خلافت ہی کے بارے میں لکھتے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کو ضروری نہ سمجھا کیونکہ آپ بطور پیشگوئی فرما چکے تھے کہ اللہ کو اور مومینین کو سوائے عبو بکر کے کوئی پسند ہی نہ ہوگا اسی وجہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر رضی اللہ تعالی کے بلانے کی بابت ارشاد فرما کر خاموش رہے اور اس وجہ سے اس وقت بھی سکوت اختیار کیا یہ حدیث اہل سنت والجماعت کے لئے قوی دلیل ہے کہ خلافت صدیقی منظور نبوی ہے مسئلہ کرتاس کی بابت سری تصفیہ ہے کہ حضرت عمر وہی بات لکھتے جس کے لکھنے کی خواہش پہلے ظاہر فرما چکے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی خلیفہ بنانا اجتماعات سن 2019 میں تقریبا ساتوں برعظم میں بڑے اجتماعات ہوئے جن سے ہزاروں جماعت اللہ کے راستے میں نکلی کموں بیش ایک میلین سے زائد افراد نے وقت لگایا اور دنیا بھر کے ملکوں میں جماعتیں پہنچی یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہوا کام جب عام ہو جاتا ہے تو صفات کے بننے کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ساتھیوں کی تربیت خاطر خواہ ہونے نہیں پاتی اس لئے ان کے نکلنے کے زمانے میں معاملات پورا کرنے پر توجہ دینے کی خاص ضرورت ہے جو بات مرکز نظام الدین سے چلے اسی کے مطابق دعوتی کام ہو ملک والے اپنے مشورے بھی مرکز نظام الدین والی نہج پر کریں حیات الصحابہ اور منتخب کی تعلیم مسجد کی آبادی والی محنت ملک کا مشورہ سب امور میں ایک ہی نہج سے کام ہو رہا ہو بیانوں اور ہدایات میں حضرت جی رابے کی باتوں کو بازابتہ حضرت جی کا نام لے کر دھورایا جائے گزرے ہوئے بزرگوں کی وہ باتیں جو موجودہ حضرت جی سے نہ سنی تو انہیں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ملک کے ذمہ داروں کو اپنی مزاج بدلنی پڑے گی اور اصل مرکز نظام الدین کی ہر ہر بات اور ہدایات کو احتمام اور عظمت اور اس فکر کے ساتھ بیان کیا جائے کہ اپنے ملک کا کام کرنے والا سو فیصدی مجموع مرکز نظام الدین اور امیر محترم کی بات کو چلانے والا بنے اسی کا نام ترکیز ہے بینہ ترکیز مرکز اطاعت شعاری ہرگز شمار نہیں ہوتی اطاعت ولولہ انگیزی چاہتی ہے بغیر ولولے اور جذبے والی اطاعت اطاعت نہیں بلکہ تسلیم کرنے کی ادنا شکل ہے اطاعت جذبے کے ساتھ کی جاتی ہے اور تسلیم کرنا بے دلی اور مجبوری کے ساتھ وابستہ ہے جب ذمہ داران جذبے اطاعت سے خالی ہوں تو انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ دعوتی ذمہ داری نبھائیں اس لیے کہ دعوتی کام کا ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت تبلیغ کی امانت ہے اور ہر فرد کا وقت اور اس کا مال اور اس کی تربیت کے ذمہ دار اس کے ملک اور حلقے کے ذمہ دار ہے بروز محشر اس کا جواب دینا ہوگا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اس ذمہ داری کو سیکھنے اور عملی طور پر دیکھنے کے لیے ہر ملک کی شورا والے دو دو ماہ مرکز نظام الدین میں لگائیں اور اسی طرح سہمائی عالمی مشورے میں بدل بدل کر ذمہ دار ساتھیوں کو بھیجتے رہیں اللہ تعالی ہمیں اس کام کا فہم نصیب فرمائیں اور اپنی ذمہ داریوں کو اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور انسانیت کے عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العلمان ساتھ پورا کرنے کیا موسیقی